مکدس کانسٹینٹیس گرفتاری کے بعد انہیں کونوں سے مارا گیا اور بعد میں جلتی بٹی میں پھینک دیا گیا مکدس کانسٹینٹیس نے اپنے محافظوں کو مسیحیت میں تبدیل کر دیا بعد میں ان گارڈز نے مکدس کانسٹینٹیس کو رہا کر دیا مکدس کانسٹینٹیس تیس سال کی عمر میں بشپ مقرر کر دیا گئے تھے اور جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی لاش کو پروجیا لاہا گیا پروجیا میں مکدس کانسٹینٹیس کے نام پر ایک چرس تعمیر کیا گیا اور یہ چرس پندرہ سو ستائیس میں تباہ ہو گیا اٹھارہ سو پچیس میں مکدس کانسٹینٹیس کے ریلکس کو مکدس کانسٹینٹیس کے چرس میں منتقل کر دیا گیا آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ حضرت عود ناتان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاوا کی نظر میں گناہ کیا ہے آج کی انجیل مکدس مکدس مرکس کے مطابق تب انہوں نے اسے جگاہ کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا خاموش ساکت ہو تو ہوا باندھ ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا کچھ نوجوانوں نے ایک بزنس شروع کیا اور یہ بزنس کافی ترقی کا رہا تھا جب ایک قیاد مسیحی نے اس بزنس کو جوائن کیا تو اس نے نوجوانوں میں پھوٹ ڈالنا شروع کر دی اگرچہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی مگر اس کے باوجود وہ ایک علیدہ جگہ پر بیٹھتے اب ان نوجوانوں نے سوچنا شروع کیا کہ ان کی آن تھک محنت کے باوجود ان کا بزنس فلاپ کیوں ہو رہا ہے اب ان نوجوانوں نے اپنے اس موجودہ بزنس کو بند کیا اور کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے مگر یہاں پر انہوں نے صرف اپنے ہم خیال لوگوں کو اس بزنس میں شامل کیا اور انہیں بہت کامیابی ہونے لگی کیا ہم ان لوگوں پر جنہیں ہم نہیں جانتے دروسہ کر سکتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین